تیزہ حالات انتہائی خراب ہیں معیشت تشویشناک ہیں حالات خوفناک ہیں دردناک ہیں جب میں وزیر بنا تھا میں نے پانچ سال معافی دی تھی سارے پاکستان کو میں پھر دوراتا ہوں اس چوبیس کروڑ ملک میں کوئی ایسا شخص ہو تو سامنے آئے وہ شیخ رشید تھا جب وزیر بنا تو پہلے دن میں نے پانچ سال سب کو معافی دی میں اسٹیبلشمنٹ سے عام معافی کی اپیل کرتا ہوں لوگ بے گناہ پانچ ہزار رپیہ لگتا ہے ڈیالا جانے کا جانے اور آنے کا پانچ ہزار رپیہ لگتا ہے اور سنم جاوید کو آپ نے وکیل کے چیمبر سے اٹھایا ہے ایوب خان کے دور میں جو خرشید کسوری یا ایسے رحمان یا کسی وکیل کے چیمبر میں پہنچ جاتا تھا پولیش اس کو نہیں پکڑ دی تھی پولیش نے اپنا وقار تو ستیہ ناس کیا ہے لیکن کچھ اور لوگوں کا بھی وقار ستیہ ناس کیا ہے جو قابل اعترام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چھ آزار چھ آسی ورکر اس وقت دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں دو سال ہو گئے ہیں اس سے بہتر ہے ہمیں دو دو سال سزا بنتی ہے اس کیس کی اس سے بہتر تھا آپ ہمیں دو دو سال سزا دیتے ہیں ہم کاٹ کے آ چکے ہوتے ہیں اور اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں آج آپ بجلی کے نرخ اور بڑھانے جا رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں آپ اس ملک میں چھینہ چھپتی چاہتے ہیں آپ اس ملک کے حالات کو اتنا خراب کر دیں گے کہ کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے میں ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے غریب عوام کے حالات سمجھے یہ سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے سیاستدان اقتدار کے بھوکے ہیں سیاستدانوں کو اقتدار چاہیے غریب کو بجلی کا بل چاہیے گیس کا بل چاہیے بچے کی روٹی چاہیے سکول کی فیس چاہیے وہ زندہ مر گیا ہے اور آج دیکھیں بارہ تاریخ اگست کی پڑ گئی ہے تاریخیں بھی تین تین مہینے کی پڑتی ہیں دو دو مہینے کی پڑتی ہیں چھے سو چھاسی کیسز ہیں اگر ایک ایک دن پہ ایک ایک ہفتہ جرہ ہو تو یہ کیس جو آج میں آپ کو بیان دے رہا ہوں دس سال تک ختم نہیں ہوتے آپ ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہیں ملک تینیا کی طرف جا رہا ہے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے کیا حال ہے کیا حال ہے بلوچستان میں پاکستان میں پنجاب میں لوگ جو ہے اس حکومت پر لانت بھیجتے ہیں پاکستان میں موجودہ حکومت کو ایک فرسودہ ناکام نااہل کرب ڈسانر سلگش ایکسٹرا بیگنٹ حکومت سمجھا جاتا ہے کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا خدا کے لیے اپنی عزت بچائیں اور پاکستان کو بچائیں ہمیں جیل بھیج دیں ہمیں قید دے دیں ہمیں کرینوں پہ لٹکا دیں ہمیں جو مرضی تشدد کر سکتا ہے کر لیں لیکن اس پاکستان کو بچائیں معیشت سے ہی ملک ڈوبتے ہیں کسی نے تاجکستان میں ازبکستان میں تحریک نہیں چلائی تھی ایکانومی تباہ ہو گئی تو ملک تباہ ہو گئے پاکستان کی ایکانومی ان لوگوں سے نہیں سنبڑ رہی یہ بھاگنے جا رہے ہیں یہ نیا بیانیاں لائیں گے نواز شریف صاحب یہ نیا بیانیاں لائیں گے ایک مشرق کو بھاگے گا ایک مغرب کو بھاگے گا اور مرنے کے لیے دھکے کھانے کے لیے ظلیل اور رسوا ہونے کے لیے پاکستان کی عوام لائے جائے شیخ صاحب پچھلی پیشے پہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا یہ ارکیشن کوئی آپ کی درست ثابت ہو لیکن ملک میں نو مئی اڈیالہ اور یہ کیسے چھڑ رہے ہیں عوام مشکل میں ہیں دیکھیں عمران خان کو کیسے چھوڑیں گے یہ روز کہتے ہیں جمعہ کو آ رہا ہے ہفتے کو آ رہا ہے منگل کو آ رہا ہے خود کو آ رہا ہے وہ نہیں آ رہا کیونکہ قبر ایک ہے مردے تین ہیں پہلے میں دو کہتا تھا تاب تین کہتا ہوں تین کہنے کی ایک وجہ ہے کہ یہ نواز شباز کا بھی اب فیصلہ ہوگا کہ یہ مشرق کو کون بھاگتا ہے اور مغرب کو کون بھاگتا ہے اور آج بھی یہ بجلی کے بل میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں اس گرمی میں لوگ مر رہے ہیں لیکن کسی کو احساس نہیں یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے آج اجلاس بلایا نون لیگ والے آپ خود کہہ رہے ہیں شباز شریف نے نون لیگ کو پسا دیا ہے دیکھیں شباز شریف نے یہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرائے نواز شریف ائرپورٹ پر آیا تو اس کا انگوٹہ لگایا یہ میرا انگوٹے کا نشان دیکھیں ستتر لاکھ لوگوں نے پاسپورٹ ملک چھوڑنے کے لیے جمع کرا دیا ہے ستتر لاکھ لوگوں نے پاسپورٹ ملک چھوڑنے کے لیے جمع کرا دیا ہے یہ وہ پڑے لکھے لوگ ہیں جس پر اس وطن نے محنت کی اس ملک نے محنت کی لیکن ان چوروں ڈاکووں لٹیروں نے جتنی نوکریاں میکموں میں خالی ہیں اس پر بھی پبندی لگا دی ہے تاکہ کوئی نوجوان کو نوکری نہ مل سکے عدلیہ سے آپ کو بھی ریلیف بلا عمران خان کو بھی کچھ کیس نہ ریلیف بلا عدلیہ کو سلام ہے ساری قوم نے اس کو عزت دی ہے اور عدلیہ پاکستان کو بچانے میں انشاءاللہ تاریخی کردار ادا کریں